اس کے علاوہ جو ہے وہ نماز کے یعنی جمعہ کے تعلق سے بھی کافی سارے لوگوں کے جو ہے نا کمنٹس بغیرہ آ رہے ہیں تو جمعہ اس صورت میں جو ہے ہو سکتا علماء کے ابھی بڑے بڑے عالمی دین کے بیانات آ جائیں مگر جبکہ جمعہ اس طریقے سے مجموعی طور سے جب نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں ہر شخص اپنے گھر میں تنہا وہ زہر کی نماز پڑھے گا یعنی اپنے اپنے گھروں میں زہر کی نماز پڑھیں گے ابھی رواج یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ یعنی ایمیل کے اندر یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہیں پہ جیسے کچھ لوگ جو ہے نہ جمع ہو کے اکھٹے اور وہ جمعہ کی نماز کرا لیں کہ امام کو اگر رکھ لیں اس طرح تو اس طرح سے جمعہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جمعہ جہاں پر بھی ہوتا ہے اس نماز کے اندر تمام لوگوں کے حاضر ہونے کے لئے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے مطلب ایسی مسجد یا ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں اگر کوئی مسلمان جمعہ پڑھنے آنا چاہے تو آ سکتا ہے اب کیونکہ کسی کا پرسنل گھر ہوگا تو وہاں پر سب کی پرمیشن جو ہے وہ عام نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں وہ جمعہ نہیں ہوگا تو سب کو چاہیے کہ زہر کی نماز جو ہے وہ اس موقع پر پڑھیں جمعہ کے علاوہ کچھ چیزیں عام نماز کے تعلق سے بھی ہیں اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب یہ گھروں کے اندر نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو ازان کو لے کر بھی کافے سوال آ رہے ہیں کہ کیا ازان دینی پڑھے گی اس میں جو گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایسا ہے اگر یہ شخص ازان دینا چاہے گھر پہ نماز پڑھنے والا تو بہتر ہے کہ ازان دے لے اگر اپنی نماز کے پہلے وہ ازان دینا چاہتا ہے یا ایسی جگہ رہتا ہے جہاں ازان وغیرہ کے آواز نہیں آتی اور دور دور تک مسجد نہیں ہے تو پھر وہ اپنی ازان دینا چاہے تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور اگر یہ ہے کہ ایسے علاقے میں ہے کہ مسجدوں میں ازان تو کیونکہ ہو رہی ہے نمازوں کی پابندی ہے تو ایسی صورت میں جو مسجد کی ازان ہے وہ نماز کے لیے کافی ہے تو اس میں پھر اپنی ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو پنج وقتہ لوگ نماز گھر کے اندر ادا کر رہے ہیں تو ان کے علاقے کی ہونے والی آزان ان کے لیے کافی ہے اگرچہ وہ آواز نہ سنے تب بھی چلے گا یہ لازمی نہیں کہ آپ لوگوں کے کانوں میں آزان کے آواز ہی آنی چاہیے اگر دور مسجد میں کہیں ہو رہی ہے اس کے آواز آپ تک نہیں آتی خاص آپ کے گھر کے برابر میں مسجد نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں تو آس پاس کے ایریے کی جو آزانیں ہو رہی ہیں عام نمازوں میں وہی آزان آپ کی نماز کے لیے کافی ہے آزان کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اکامت کا مسئلہ ہے کہ اس میں جو تنہا نماز پڑھتا ہے آدمی اس میں نہ آزان کی ضرورت ہے نہ اکامت کی ضرورت ہے تو اسی لیے وہ شخص جو ہے اپنی وہ ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتا ہے اب ایک معاملہ یہ بھی آ رہا ہے کہ گھر کے اندر جو فیملی کے لوگ رہ رہے ہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جو عام نماز پانچ وقت کی ہیں نورمل دن کی کیونکہ گھر پہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر وہ شخص جو نماز پڑھا رہا ہے امام بننے کے وہ قابل ہے یعنی اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں امامت کی تو پھر ایسی صورت میں وہ امام بن سکتا ہے اور گھر کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں خواتین بھی چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں جیسے ریف وغیرہ ہے یا سسٹر وغیرہ ہے مدر ہیں تو ماں بہنیں اس کی جو محرم ہیں اور بیوی تو یہ سب اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں امام بننے کا مسئلہ ہے کہ امام جو ہے وہ غیر افاسق ہونا چاہیے اس میں امامت کی شرائط پائی جانے چاہیے ہیں اگر ایسی صورت ہے تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اگر کسی کو ایک کو تیہ کر لیں امام اور باقی لوگ اس کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی تو یہ پنچ وقت نماز کے تعلق سے کچھ باتیں تھی جمعہ کے لیے جیسے زہر پڑھی جائے گی اور اس طرح گروہ وائی جمعہ نہیں ہوگا سبھی لوگ زہر پڑھیں گے صورت میں باقی جو عام نماز ہے اس کے اندر آزان وغیرہ اکامت کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کا بھی میں نے بتا دیا کہ جماعت میں بھی اسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ فاسق شخص کو امام بنا جائے تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں اور قابل امامت ہو تو امام بنایا جا سکتا ہے اکامت وغیرہ کی بھی اس میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ابھی کچھ لوگ کچھ سوال ایسا کر رہے ہیں جو مطلب کرنا چاہیے نہیں یعنی وہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ایک صورت یہ پوچھتے ہیں کہ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے جا سکتے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے پوچھنا من صحیح چاہتا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر آپ مسجد میں جائیں گے اور وہاں بند ملے گیا امام نماز پڑھائے گئے جماعت کے ساتھ تو آپ کیا کریں گے تو ظاہر ہے یہ سوال تو پوچھنے والا بنتا ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ گھر میں پڑھنا چاہیے اگر مسجدوں میں نہیں ہے تو جبران تو آپ جا کے مسجد کا امام صاحب سے تعالیٰ کھلوا کے مجبور نہیں کر سکتے نماز پڑھنے کے لیے دوسرا سوال یہ آ رہا ہے کہ جہاں اب تو خیر نہیں ہے لیکن ابھی تک جہاں پر جماعت سے نماز ہو رہی تھی تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں جماعت سے نماز ہو رہی ہے باقی جگہ بہن نے تو کیا کرنا چاہیے تو بھائی جہاں ہو رہی ہے وہاں پڑھ لو جہاں نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے کہ وہاں مجبور ہی ہے کہ نہیں پڑھ سکتے تو اس میں سوال بننے پوچھنے والی کوئی صورت جو ہے وہ بن نہیں رہی لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہیں تو جماعت کے بارے میں یہ سب چیزیں جو ہے میں نے بتا دی دینی رہا کے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نسان پر بھی ضرور کلک کریں روزانہ اسلامی ویڈیو پانے کے لیے